اسلام علیکم فرینڈ میرا نام ہے شرافت علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل شرافت یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں دوستو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہے سی ایس سکس جو آپ کا فوٹو شاپ ہے فوٹو شاپ سی ایس سکس میں کیسے اردو لکھ سکتے ہیں دوستو بغیر کسی اور سوفٹ ویر میں ٹائپ کر کے آپ اس کو کوپی کر کے اس کو سیو کر کے آپ ادھر میں ادھر آپ آ کے آپ اس کو اپلوڈ کر کے پھر اردو لکھیں تو دوستو میں آج آپ کو سکھاؤں گا کہ یہ فوٹو شاپ ہی آپ کا یہاں پہ ہی آپ اردو لکھیں گے اور یہاں پہ ہی انگلیش لکھیں گے سارا کچھ آپ کا اسی فوٹو شاپ میں رہتے ہوئے ہوگا تو چلو شروع کر لیتے ہیں دوستو بات کو زیادہ لمبی کیے بغیر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مطلب کہ آپ کے آپ اس فوٹو شاپ میں کیسے اردو لکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ دوستو اردو لکھنے کے لیے ایک ٹول کی ضرورت پڑتی ہے دوستو گوگل انپوٹ ٹول وہ آپ کو پورے مطلب کہ کسی بھی جگہ پہ آپ گوگل میں سچ کر لیں وہ آپ کو نہیں ملنے والا کیونکہ دوستو وہ گوگل نے کر دیا ہے بند کیونکہ گوگل چاہتا تھا کہ جو بھی بندہ اردو ٹائپ کرنا چاہتا ہے وہ گوگل سچ کر کے گوگل میں اپنا وقت دے مطلب کہ گوگل کو فیدہ ہو اس کا تو وہ لوگوں نے مطلب کہ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنا مطلب پیسیز میں استعمال کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے اس کو کر دیا ہے بند اب آپ وہیں پہ اردو لکھ کے ٹائپ کر کے ادھر پیسٹ کر سکتے ہیں ویسے آپ دوستو اردو ٹائپ نہیں کر سکتے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ انسال نہیں کر سکتے تو میرے پاس وہ ٹول پڑے ہوئے ہیں اگر آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے تو میں وہ ٹول جو ہے گوگل انپٹ ٹول وہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اور آپ گوگل ڈرائیب میں جا کر میرا میڈیا فائل جو اکاؤنٹ ہے وہاں سے جا کر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے اور اس کو انسال کر کے دوستو آپ اس کو مطلب کہ انزپ کر کے انزپ فائل میں آپ کو میں دے دوں گا اور وہ آپ انزپ کر کے اس کو مطلب کہ آپ انسال کر کے بڑی آسانی کے ساتھ اپنے فوٹو شاپ میں اردو لکھ سکتے ہیں تو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ آج آپ کو بتا دوں تو چلو شروع کرتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں اگر ہم نئی فائل جو اوپن کرتے ہیں تو آپ دے ساتھ ہیں یہاں پہ میں اس کو اکے کر دیتا ہوں نئی فائل اوپن ہو چکی ہے تو یہاں پہ میں اگر لکھتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرے سے اردو نہیں لکھا جائے گا کیونکہ یہ صرف اردو میں لکھنے کے لئے ہے یہ یہاں پہ صرف اردو ہی لکھا جائے گا تو آپ نے انگلش کیسے نہیں آپ دے ساتے ہیں یہاں پہ انگلش ہی لکھ رہا ہے ٹھیک ہے میں تھوڑا سا اس کا لفظوں کو بڑھا دیتا ہوں اور آپ دے ساتے ہیں یہاں پہ یہ پتہ ہو کہ انگلش ہی لکھے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو آپ اس کو اردو میں کیسے کن ورلڈ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہی اردو لکھے گا تو اس کے لئے آپ میرے پاس ایک ٹول ہے تو میں اس کو یہ رہا کرتا ہوں بند اور یہ بھی میرے پاس ٹول پڑے ہوئے ہیں گوگل انپوٹ ٹول ٹھیک ہے تو آپ نے پہلے گوگل انپوٹ ٹول کو انسٹال کر لینا ہے جیسے کہ میں انسٹال کرتا ہوں اس کے اوپر دو ڈبل کلک کیا تو یہ یہاں پہ آگیا اس کو آپ نے یس کر دینا ہے اور یس کرنے کے بعد دوستو آپ نے اس کو کر لینا ہے انسٹال ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے فینش ٹھیک ہے فینش کرنے کے بعد دوستو آپ نے کرنا ہے گوگل انپوٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ جیسے ہی میں اس کو انسٹال کروں گا اور اس کو میں یس کرتا ہوں یس کرنے کے بعد آپ نے اس کو کہا دینا ہے فینش ٹھیک ہے فینش کرنے کے بعد دوستو آپ نے آجنا ہے بیک ٹھیک ہے بیک آنے کے بعد جب آپ دے ساتے ہیں یہاں پہ انگلیش کا اپشن آ چکا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں نیچے انگلیش کا اپشن آ رہا ہے یہاں پہ اگر آپ کلک کریں تو آپ دے ساتے ہیں یہاں پہ اگر آئیے گوگل انپو ٹول جو ہے اپشن آ چکا ہے اردو پاکستان ٹھیک ہے اور یہاں پہ کلک کریں گے تو انگلیش لکھے گا یہاں پہ کلک کریں گے تو اردو لکھے گا اب آپ نے کرنا گیا ہے یہاں پہ اگر ہم آ جائیں اپنے فوٹو شاپ میں تو فوٹو شاپ میں ہم آتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم اردو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں اردو پہ کلک کیا اور یہاں میں اردو لکھتا ہوں کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے مطلقہ یہ نہیں لکھے گا الہدہ الہدہ الفاظ آ رہے ہیں آپ کے ٹھیک ہے تو آپ نے ایک سیٹنگ اور کرنی ہے آپ نے مطلقہ کوشش کرنی ہے کہ اس جو پی سی کو گوگل انٹ پر ٹول انسٹار کرنے کے بعد آپ نے اس کو ری سٹارٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو ری سٹارٹ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ورک کرے گا ٹھیک ہے جی تو فرنڈز میں نے اس پی سی کو ری سٹارٹ کر لیا ہے ری سٹارٹ کرنے کے بعد اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے یہ کیسے مطلقہ کہ سیٹنگ کرنی ہے فوٹو شاپ میں جا کر تو یہاں پہ میں فوٹو شاپ کو اوپن کر لیتا ہوں فوٹو شاپ کو اوپن کرنے کے بعد دوستو آپ نے کچھ سیٹنگ کرنی ہوتی ہے جس کے بعد ہی آپ کا جو اردو لکھنا یہ ورک کرے گا ٹھیک ہے تو وہ سیٹنگ آپ نے دیان سے دیکھ لینی ہے ویڈیو کو کٹیے گا مت کیجئے گا کیونکہ اگر آپ سیٹنگ کرنا مطلب کہ مس کر دیں گے تو آپ کا یہ کام نہیں کرے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس کو نیو پیج کرتے ہیں نیو پیج سلیٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم آ جاتے ہیں ٹیکسٹ میں اور یہاں پہ لکھتے ہیں کچھ بھی پس کیا ہم نے یہ کار لکھا کیا کر رہی ہے ٹھیک ہے اب دیکھ ساتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے مطلب کہ انگلش ہی لکھ رہا ہے اردو نہیں لکھ رہا اگر ہم نیچے آ جائیں اردو پہ آ جائیں کیا کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھ ساتے ہیں کہ الہدہ الہدہ لکھ رہا ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے تو دوستو آپ نے سیٹنگ کیا کرنا ہے وہ آپ کو بتا دوں تو چلیں اس کو کارتے ہیں اور ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں آپ نے آ جانا ہے ایڈٹ پہ ایڈٹ پہ آنے کے بعد پروفارمس کے اوپر آنا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے ٹائپ کے اوپر کلک ٹائپ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سیٹنگ کرنا ہے ایسٹ ایسٹین ہوگا ٹھیک ہے آپ نے میڈل ایسٹین کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کہا دینا ہے اوکی اوکی کرنے کے بعد دوستو آپ نے اس کو کر دینا ہے یہ کٹ کر دیا میں نے یہ اپنے سیٹنگ کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے آنے ٹائپ میں ٹائپ میں آنے کے بعد لانگ ویج اوپشن کے اوپر آنا اور اسٹ جو ایشن ہے فیچز اس کے اوپر کلک کر دینا آپ کے پاس دیفالٹ میں ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آپ نے کلک کر دیا ہے تو جیسے یہ مطلب کہ ہو جائے گا آپ نے فوٹو شاپ کو کرنا ہے کٹ اور آپ نے دوبارہ سی اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو دوبارہ سی اوپن کرتا ہوں اپنے ریسٹارڈ کر لینا ریسٹارڈ کرنے کے بعد پھر سے میں نیو فائل سیلیکٹ کرتا ہوں نیو فائل سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو اوکے کرتا ہوں اوکے کرنے کے بعد میں آج دیتا ہوں ٹیکس کے اوپر ٹیکس کے اوپر آکے میں ادر کرتا ہوں ٹائپ آپ کیا کر رہی ہیں دوستو آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو اردو لکھنیاں شروع کر دیا اس نے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اگر اس کا جو ہے مطلب کہ چینج کرنا چاہوں فونٹ وغیرہ تو یہاں پہ آپ نے آکے اس کو چینج کر لینا ہے ٹھیک ہے فونٹ کے لئے میں آپ کو ایک اور فائل دے دوں گا جمیل نستر لوری جو ہے مطلب کے فونٹ ہے وہ بہت اچھی عالی ہے تو ان کی بھی میں فائل آپ کو دے دوں گا وہ بھی آپ نے انسٹالل کر لینے میں یہاں پہ ان کو انسٹالل کرتا ہوں تو جمیل نوری نستر لی ٹھیک ہے تو میں ان کو انسٹالل کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دے ساتے ہیں کہ یہ انسٹالل ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ نے بیک آ جانا ہے اور آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں فونٹ میں آپ دے ساتے ہیں کہ یہ کتنا پیارا مطلب کے لگنے لگتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو بڑا کریں یہ آپ دے ساتے ہیں کہ آپ فوٹو شاپ میں ہی اردو لکھ سکتے ہیں صرف ایک کلک پر آپ نے ایک سیٹنگ کرنی ہے بس اور آپ اردو لکھ سکتے ہیں دوستو تو اگر ویڈیو میری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہو اور اگر آپ سو لائک اس ویڈیو کو دیں گے تو پھر ہی میں آپ کو گوگل انپوٹ ٹول جو ہے نیچے پروائیڈ کروں گا ٹھیک ہے تو جیسے ہی سو لائک اس ویڈیو پہ آ جائیں گے تو میں آپ کو نیچے لنک دے دوں گا ایک وہاں پہ کلک کر کے آپ جو ہے گوگل انپوٹ ٹول انسٹال کر سکتے ہیں اور جو ہے جمیل نوری نستالیگ جو پونٹ ہے ان کا بھی لنک دے دوں گا وہ بھی آپ انسٹال کر کے آپ بڑی آسانی کے ساتھ فوٹو شاپ میں اردو لکھ سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا میرے چینل کو اور بیل آئکر کو دباہ لیں ایسی ہی اچھے اچھے انفرمیشن کی ویڈیو جاننے کے لئے آگے بھی چلیں چلتے ہیں پھر ملیں گے کسی اولی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی